31 جنوری 2023 کو پولیس لائنس پشاور میں خودکوش حملے کے سہولتکار پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار دہشتگرد محمد ولی خودکوش بمبار کو پولیس لائنس پشاور لائیا تھا آئی جی خیبر پختون کا اختر حیات نے نیوز کونفرنس میں بتایا کہ گدشتہ روز گرفتار ہونے والے دہشتگرد پولیس اہلکار کا تعلق قلدم فتنہ الخوارج کی زیلی تنظیم جماعت الاحرار سے ہے چیز رہتی تھی جو میسنگ لنک تھا وہ یہ تھا کہ جو کاری نامی لڑکا تھا جو سیوسائیڈ بامر کے طور پر پولیس کانسٹیبل کے روپ میں لائن میں آیا تھا جس نے یہ کاروائی کی تھی اس کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا تھا چند دن قبل ہم نے جمیل چوک رنگ روڈ پشاوری کریم دو خودکش گیارہ گیارہ ہنگی نہیں کل کے دن دو خودکش جیکڈوں سمیت اس شخص کو گرفتار کیا ظاہر ہے دوران انٹرویشن اس کا اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا پولیس کا ہی صفائی ہے فتنہ الخوارج کی ایک زیلی تنظیم جماعت الاحرار کے کاروائی ہے نام اس کا محمد ولی والباس میر خان ہے یہ دلزاکرٹ پشاور کا رہائشی ہے اور اکتیس بارہ دو ہزار انیس کو یہ پولیس میں پھرتی ہوا تھا دو ہزار اکیس میں جماعت الاحرار کا ایک شخص جنید نامی اس کی آئی ڈی سی اس پر اس کا رابطہ ہوا جس نے اس کی ذہن سالی کی پھروری دو ہزار اکیس میں یہ افغانستان گیا یہاں سے اس نے چھٹی لی لی تھی اس کی وہاں پہ سلاودین جو ہے جو کمانڈر ہے جماعت الاحرار کا اس سے بھی ملاقات ہوئی مکرم خوراستانی سے بھی اس کی ملاقات ہوئی اس نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جماعت الاحرار میں شمولیت بھی اختیار کی جب یہ واپس آ رہا تھا اس کو افغان فورسز نے گرفتار بھی کیا لیکن پھر اسی جنید کے کہنے پہ اس کو فسیلیٹیٹ کیا گیا اور چھڑوا دیا گیا دو ہزار تئیس کے عوائل میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کی جوٹی پشاور پولیس لائن میں تھی اس سارے کام کے اس کو دو لاکھ روپے پاکستان دے جس ٹاسک وچھ کسٹ لائیس اف ایک سو بندے اس پر شہید ہوئے جائے تو فی کس اس بدبخ شخص نے اپنے بھائیوں کا خودہ دو لاکھ روپے